عزیز آنے گرامی اب جناب زینب کبرہ نے اس دربار میں خطبہ دینا نہیں تھا امدو امام موجود ہیں چوتھے امام موجود ہیں بی بی کے بھی امام ہیں لیکن جیسے ہی اور خود یزید ایک تخت پہ بیٹھا تھا بار بار جناب زینب سے خطاب کرتا تھا تاریخ میں الفاظ ہے اس نے سوال کیا ان میں زینب کون ہے کیونکہ سن لکھا تھا پورے رسے خطبے دیئے ہیں یزید کے خلاف اور مولا کے دفاع میں اس نے سوال کیا زینب کون ہے کسی نے اشارہ کیا یہ ہے اس نے بی بی سے کلام کیا بی بی نے کہا اس لائف نے سمجھتی تیرے سلام کا جواب دوں اس نے پھر خطاب کیا آپ زینب اے بی بی نے کہا جواب نہیں دیتی بچے ڈرنے لگے بی بی نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں یہ کچھ نہیں بگار سکتا چلیے گا میرے ساتھ میں پورا خونے جگر دے رہا ہوں پوری رات نہیں سویا ہوں مسلسل پچھلے چار ہفتوں سے سفر ہی کے اندر ہوں اور مسلسل یقین مانی مجالس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے نہ کھانے کی اس وقت کوئی بھوک ہے نہ سونے کی صرف وصرف مجالس پڑھ رہا ہوں جو مطالب پیش کروں میرے قبول فرمانی جگا اب ایک مطلبہ جب وہ بار بار خطاب کرنا تھا بی بی جواب نہیں دیتی جناب زینب نے اس نے پہلے کلام کیا جواب نہیں دیا بار میں بار بار کلام کیا کہ نبی کی نواسی کیا مسئلہ نہیں جانتی تھی کہ سلام کا جواب واجب ہے نہیں ہے مجمع بھئی تمام مسلمانوں سے سوال ہے کیا نبی کی نواسی مسئلہ نہیں جانتی تھی کہ سلام کرنا مستحب جواب دینا واجب ہے اگر کہتے ہو کہ نہیں وہ مسئلہ جانتی تھی تو پھر مانو نا اسے مسلمان نہیں مانتی تھی جسے توجہ فرمائی دانے کے لئے اے مسلمانوں جس شخص کو نبی کی نواسی مسلمان نہیں مانتی کیا وہ رضی اللہ عنہ ہو سکتا ہے مات پہنچتا ہے ماشاءاللہ توجہ فرمارے ہیں ایسے جانے کے لئے ہیں اب جناب جنب جواب نہیں دے رہی ہیں وہ بار بار کلام کرتا ہے امام وقت کے ذمہ داری چھئی کی حق ادا کرتے ہیں امام علیہ السلام کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لئے یزید نے فوراں جلات سے کہا فوجیوں سے کہا زنجیروں میں ہاتھ ڈال کے بٹھا دو ان کو بولنے نہ دینا خطبہ نہ دینے دینا سارے مجمع نے کہا یزید یہ قیدی ہے بولنے دیکھا تم نہیں جانتے انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی جب مولا سجاد کو اس نے روک دیا اب جناب زینب کبرا ایک مرتبہ قیام کرتی ہیں جہاں قیدی بیٹھے تھے نا چب اترے پہ بی بی ایک مرتبہ کھڑی ہو گئے ہیں جیسے ہی جناب زینب خطبے کے لئے کھڑی ہوئیں تو یزید نے جلات سے کہا تازی آنے لگاؤ اس بوڑی خاتون کو بٹھا دو بولنے نہ دینا خاتون ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتی بولنے دے یزید نے کہا تم نہیں جانتے جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے وہ ہمارے خاندان کو نابود کر دیتا یہ عام بی بی نہیں ہے تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں ان کے خاندان کو تو ایک مرتبہ سب نے شور مچانا شروع کیا یزید کچھ نہیں کر سکتی بولنے دے ایک مرتبہ یزید نے زور دیا نہیں ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے تازی آنے اٹھا اب جناب زینب نے سر اٹھایا اب تک یزید کا جواب نہیں دیرنگ بی بی نے سر اٹھا گیا ایک مرتبہ یزید کو دیکھا کہا یبنت تلقا تلقا جماعت تلیق کی تلیق کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو ایک دوسرے کو گرا کے زیر کر دے اور سینے پہ پاؤں رکھے کہے جا اسے گرانے کے بعد زیر کرنے کے بعد کہے جا میں نے گرا دیا تھا میں تجھے چھوڑ رہا ہوں عزیزانی گرامی اسے کہتے ہیں تلیق اب بی بی نے فرمایا یبنت تلقا ایک نہیں توجہ توجہ سارے مجمع کی بی بی نے کہا یبنت تلقا بھول گیا اپنے اجداد کو تیرے اجداد کو میرے بابا نے زیر کر کے آزاد کیا تھا توجہ فرمائیں گے نا بی بی نے فرمایا یبنت تلقا بھول گیا اپنے اجداد کو جنہیں زیر کرنے کے بعد میرے بابا نے آزاد کر دیا تھا میرے بابا اور میرے نانا نے آزاد کیا تھا میں علی کی بیٹی ہوں روک سکتا ہے تو روک کے دکھا رسیوں میں ایک بی بی کہہ رہی ہیں اس سے حکومت اس کی تخت اس کا تاج اس کا سکہ اس کا فوج اس کی لشکر اس کا محل اس کا بی بی قیدی تھی بی بی نے کہا خدا کی قسم ہم اہلِ بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے واللہی لا تمہو ذکرنا خدا کی قسم ہم اہلِ بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے لوگ رونے لگے ارے یہ نسول کی نمازی ہوتے ہوئے قسم کھا رہی ہیں مٹ تو گئے یہ بھائی مارے گئے بیٹے مارے گئے خود کہہ دیں وہ سمجھ نہیں رہتے نہ یزید کی حکومت رہے گی نہ تخت رہے گا نہ تاج رہے گا نہ سکہ نہ فوج اسی شام میں یزید کی قبر کا نشان نہیں ہوگا ہر جگہ لکھا ہوگا بھائی مارے گا سیدہ زینہ